اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں سے صرف میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں کو خبر ملی ہوگی حماد وسیم کو دوبارہ ٹیم میں لانے کا سوچ رہے ہیں اور سرفراز احمد سے بھی دوبارہ میٹنگ کی جا رہی ہے چار سال بعد ورلکپ آتا ہے کیا ان دونوں میں سے کوئی ایک پلیئر بھی چار سال تک کھیل سکتا ہے شپیشلی میں بات کروں گا سرفراز احمد کی کیا یہ چار سال کے بعد ایسا پلیئر ہوگا یہ آج کل موڈرن ڈے کرکٹ کا دور ہے کیا اسے اتنے چھکے لگ جائیں گے سرفراز احمد سے جو میٹنگ کی جائیے آج کل دوسری ٹیم والے چار سال پہلے ورلڈ کپ کی تیاریاں کر لیتے ہیں اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے دوزار تیس میں کس ٹیم نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے اور یہ پھر دوبارہ پیچھے جانے کا سوچ رہے ہیں خدا کا نام لوگ کیا کر رہے ہو پی سی بی مینجمنٹ سے سے میری ایک ہی گزارش ہے جتنی پرانی عمر ہے نا آپ لوگوں کی اس پرانی سوچ سے خدا کے لیے بائی نکل آو یہ جدید دور ہے ہمیں چاہیے موڈرن ڈے کرکٹ اب حماد وسیم کی میں بات کرتا ہوں حماد وسیم کی بولنگ کو لے کر آوگے ٹیم میں یا اس کی بیٹنگ کو دیکھ کر ٹیم میں لے کر آوگے یا آل راؤنڈر کو دیکھ کے لے کر آوگے حماد وسیم کی بولنگ کی اگر سٹیٹس آپ کو میں بتاؤں نا اس نے آج تک ایک بھی من آف دی میچ نہیں لیا اپنی بولنگ کی وجہ سے وہ اتنا ہی تیس مار کھا تھا نا کرچی کنگ کو جتا دیتا 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی حماد وسیم شامل تھا اور سرفراج بھی شامل تھا محمد آمیر بھی شامل تھے جو آج ٹی وی پر بیٹھ بیٹھ کے ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں نا یہ بھی سارے شامل تھے خدا کے لیے پاکستان کا سوچو یار اپنی منمانی کا نہیں یہ لوگ بول رہے ہیں نا کہ مہاد وسیم کو انڈیا کے اندر ہونا چاہیے تھا ورلڈ کپ سکورڈ کے اندر کاش یہ ایک بار چلا جاتا وہاں پر ویسے بھی ہارتک پانڈیا اس کا بہت بڑا فین ہے روحیت شرما بھی اس کا بہت بڑا فین ہے وہ تو دعائیں مانگ رہے تھے کہ کاش حماد وسیم آ جاتا اس پر کیا کمال کی دلائی ہونی تھی آپ لوگ اس کی برائی کر رہے ہیں تیاج محمد نواز کی جگہ پر ODA کے اندر آدھا انسان آدھا پاگل نہیں چلے گا جس طرح یہ سوچ رہے ہیں ہمیں بیٹنگ بھی چاہیے بولنگ بھی چاہیے یہ تی ٹونڈی کے اندر ٹھیک ہے مگر ODA کے اندر آپ کو یا تو پروپر بیسٹ مین چاہیے یا پروپر بولنگ چاہیے جیسا بیج لگاؤ گے ویسا پھل کٹو گے جب آپ کی منیجمنٹ ہی ایسی ہوگی تو ریزلٹ بھی ہمیں ایسے ہی ملیں گے انزمامو لاک کو دیکھ لو اس کو پلات لینے دینے سے فرصت ہی نہیں ملتی کبھی وہ پروپٹی ڈیلر بن رہا ہوتا ہے کبھی وہ کوچ بن رہا ہوتا ہے کبھی وہ چیف سیلیکٹر بن رہا ہوتا ہے کبھی وہ ہیڈ کوچ بن رہا ہوتا ہے کبھی وہ منٹور بن رہا ہوتا ہے اس کا کیریئر کیا ہے جب ایک بندے کو کیریئر ہی نہیں پتا اس کا کیا ہے اس بندے کو آپ ہماری ٹیم کے اوپر لا کے بٹھا دیا ہے اس پی سی بھی منیجمنٹ نے ابھی ہمیں ورلڈ کم میں چاہیے تھا سکس پروپر کمپلیٹ بیٹس بین اور ہمیں پانچ بولر کمپلیٹ چاہیے تھے یہ آدھا انسان آدھا پاگل نمہ انسان ہمیں نہیں چاہیے تھا یہ ہمارا چیف سیلیکٹر جب ایسا ہوگا تو ہمیں ریزلٹ بھی تو ایسے ہی ملیں گے میں ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ شوی ملک کو ہونا چاہیے ٹیم میں خدا کا نام لے ہو دنیا آگے جانے کا سوچ رہی ہے یہ پیچھے آنے کا سوچ رہے ہیں دوستو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے یا ہمیں دکھایا ہی نہیں جا رہا سائے محیوب کا کیسے آپ کو پتا چلا یہ اس نے اپنے آپ کو منوایا باہر جا کے کھیلا تب ہی آپ کو پتا لگا آج سے پہلے ہمیں ساؤ شکیل کے نام کا دی پتا تھا یہ کس نے بتایا یہ سامنے آیا تو ہمیں پتا لگا دومیسٹک میں کوئی جا کے دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی ادھر دیکھتا ہی نہیں کون اچھی پرفومنس دے رہا ہے کون کیا کر رہا ہے چیف سیلیکٹر کا کیا کام ہوتا ہے کیا صرف ایک دو لڑکی انہیں میں سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں باقی اس کو دومیسٹک میں جا کے کچھ نہیں دیکھنا ہوتا ہے یہ تو اس اے سی کے اندر بیٹھے رہے تھے پچیس پچیس لاکھ روپیہ لے رہے ہوتے ہیں آرام سے ان کو کیا کیا ضرورت ہے دھوم میں جا کر دیکھنے کا کون کیسی بیٹنگ کر رہا ہے کون کیسی بولنگ کر رہا ہے ان کو کیا بس ان کے سامنے سٹیٹ آنے چاہیے وہ دیکھ کے جز کر لینا ہے چاہے کوئی غلط ہی لکھ کے دے دے ان کو دوسری ٹیم والے آپ ورلڈ کب میں اٹھا کے دیکھ لو وہ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں ینگ لڑی کو موڈرن ڈے کرکٹ کو دیکھتے ہوئے وہ چاہتے ہاں ہمارا ینگ پلیئر ہو اور ہمارے وہ ہی پرانے بابے آ جاتے ہیں دوبارہ سے دوبارہ پاکستان سن 19 کے دور سے ابھی تک نہیں نکلا وہیں الجا ہوا ہے جو بعد نکالتے ہیں اسی کو دوبارہ لے آتے ہیں وہ گند کرتا ہے تو پچھلے والے کا گند اچھا لگنے لگ جاتا ہے اس کو دوبارہ لے آتے ہیں یہ سسٹم چل رہا ہے ہمارے ٹیم کے اندر ہے یا پیسہ چل رہا ہے یا پرچی چل رہی ہے ٹیلنٹ نہیں چل رہا کم سے کم یہ تو خدا کا شکر ہے پی ایسے لاغی ہے اس میں تھوڑا نظر آنے لگ گیا ورنہ اس سے پہلے تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا تھا جس طرح پارٹی کو انہیں نظر آتی تھی اس طرح ہمیں کھلاڑی نہیں نظر آتے تھے